دس منٹ پچاس خبریں دیویڈ ہیڈلی کا دعوی چھب اس گیارہ حملوں کو لے کر پاکستان کی ساری بھومی کا بتانے کو تیار ہیڈلی کی گواہی سے پڑھ سکتی ہے پاکستان کی مشکلیں لشکر چیف حافظ سعید اور لکفی کے بارے میں بڑے خلاصیں کر سکتا ہے ہیڈلی این آئی اے نے ہیڈلی کے خلاف تمام ثبوت عدالت کو سوپے پتنی فیضہ پر بھی ریکی کا لگایا آرو اتر پردیش کے حاضرز میں فائرنگ کرنے پر سواجوادی پاڈی کی ودھائی کے سمرتکوں اور پولیس میں بھرند ایملے نے ودھان سبا میں شکایت کرنے کے بعد کہی شاملی میں جیت کے نشے میں چور بلوک پرمک سمرتکوں کی بے لگام اور فائرنگ سے بچی کی موت پولیس نے تین لوگوں کو کیا گرفتار ایوپی کے دویریہ میں بلوک پرمک کے چناؤں میں سواجوادی پاڈی کی امیدوار کے ہارنے کے بعد جم کر بوال سرے راہ فائرنگ کے ساتھ کئی گاڑیوں کے شیشے توڑنے کی خبر چگن بجگل کے بطیجے سمیر بجبل کی آج عدالت میں پیشی آٹھ فروری تک ای ڈی کو ملی تھی ریمان ہاردک پڑیل کی آج احمدہ باسٹی کورٹ میں پیشی پولیس راج دروہ کے معاملے میں ہاردک پڑیل کو تھمائے گی چارشیٹ کی کاپی گجرات بی جے پی کے گور گروپ کے ساتھ ہم اشیاء کی بیڑک برشن نیتاؤں کی ساتھ آنی بن پڑیل بیڑک میں شامل پردیش ادھک شکلے کر ہوئی چارشیہ کیج جوال سرکار نے ایک سال کے کام کے زوردار پرچار کا کیا فاصلہ کیج جوال نے دیا ایک سال بے مثال کا نعرہ ایمیلے پر سرکار کے کام کاج اور اپلبدھیوں کو لوگوں تک پہنچانے کا ذمہ ڈلیم ایم سیڈی صفائی کرمچاریوں کے ہرطال کا آج تہروا دن ڈیپٹی سی ایم سے سودیا کے دفتر پر پردیشن کی یوجنا راجنہ سنگھ سے بھی ہو سکتی ہے نگر نگم یونین کی بیٹک اوڑی شاہ کے پوکیمندری روین پڑناک نے راجیوں کے لیے وشیش درجی کی مانگ دوہرائی کہا پوروی راجیوں کے وکاس کے لیے وشیش و بریائیتیں دینے کی ضرورت ہے اتر پردیش چناؤں میں سی ایم امیدوار کے طور پر یوگی عادت تنات کو پروجیکٹ کرنے کی مانگ سلیم سے بی جے پی سانسد رویندر کشوہ نے اٹھائی بانگ بیہار بیدان سبھا کے 95 سال پورے دھوم دھام سے بنایا جا رہا ہے ستھاپنا دیواز دو دن تک چلے کا کارکرم بیہار بیدان سبھا میں نئے ویدھائکوں کے لیے کاریش شاہ کا آئیو جن موکیمندری کے بہشن کے وقت جھبکی لیتے دکھائی دیئے ویدھائک لالو کے بیٹے اور بیہار کے اوپر موکیمندری تیجسوی نے نیتیش کمار کو بتایا اپنا گورننس گروہ کہا ان کے گورننس سٹائل سے سیکھنے کی کروں گا کوشش بیجو پیردیکشہ مشیہ کا مطرہ دورہ پریہ کاٹجو مندر کا کریں گے ادھگھاٹن بلاغ پرومک کے چناف میں امیڈیو سماجوادی پاڈی کے سمرتقوں نے گاڑا جھنڈا تیرہ میں سے بارہ پدوں پر خبضہ کانگریس کا نہیں کھلا کھاتا چیہستر سال کے بیمار بھائی کو دیکھنے اسپطال پہنچے راجپدی پڑاں بکھر جی پشم بنگال کے درگاپر کے اسپطال میں ڈاکٹر سلی سواست کی جانگری ویشہ کا پٹنا میں انٹرناشنل فلیٹ ریویو میں سمندر کے بیش دکھا عدبت نظارہ پردان منتری موقع پر موجود نو سینہ نے پانی کے لہروں پر کیا اپنی طافت کا پردشن پنجاب کے پرائیم بری سکولوں اور ویڈل سکولوں میں پھر سے شروع ہوگی پریقشہ پرانالی لوگوں کی مانگ پر بادل سرکار نے کیا فیصلہ مدعو ختم کرنے کے لئے ہریانہ سرکار چھاتراؤں کا منائی گی جن دن راج کے سبی سرکاری سکولوں میں وشیش ماسک کارکرم کا آیوجن کرنے کا فیصلہ ڈاگو ددوہ کی مورتی کو مندر میں ستابت کرنے کا کیندرے راجمندری سادوی نرنجنہ جیوتی نے کیا ویرود چودہ فروری کو مورتی ستابت کرنے کا کارکرم گدایا کے بیٹے نگاہ ہر حال میں مورتی ہوگی ستابت ماغلپور کے تلق مانجھی یونیورسٹی کے پروکٹر کے گھر سے نکسلی گرفتار کیمپس میں ہر کم شنی کی پوجہ ویوات کی معاملے پر سادوی رتبرہ کا بیان کہا پوجہ کی جگہ بھرود ہتیا پر دھیان دیں مہلائیں شنی شنگلہ پور مندر میں شنی دیف پر فلحال مشین سے ہی چڑے گا تیل پرشوں کو بھی چبوترے پر جا کر تیل پوجن کی نہیں ہوگی اجازت مدیست شریشری روشنکر کا بیان مدہ اٹھانے والی بھو ماتا برگیڈ نے جتائی اچھا مکہ مندری کے ساتھ جا کر شنی شنگلہ پور میں کریں گے پوجہ شریشری روشنکر کے ساتھ ہوئی بیٹھک کو ترپتی دیسائی نے بتایا ناکام سائی اور شف پوجہ پر اعتراض جتانے کے بعد شنگرہ چاری سوامی سوروپنند سرسوتی نے اسکون مندیروں پر سادھا نشانہ بتایا پیسہ کمانے کا اڈا اسکون مندیر ٹرسٹ نے سوروپنند سرسوتی کے عاروب کو بتایا غلط الہباد اسکون مندیر کے مکہ پجاری نے کہا شنگرہ چاری کے عاروب بے بنیاد وائرانزی کے مشہور وشونات مندر کے پاس یلو زون میں فائرنگ بدماشوں نے چھے راؤن فائرنگ کی ایک شخص گھائل دلی سے گلگاؤں کے سیکٹر اٹھارہ میں بے قابو کے انٹر نے چھار لوگوں کو گشلا دو کی موت موقع پر ہی نشے میں تھا ٹرائیور پیار کے پتنا میں جلہ والے حنمان مندر میں چور نے صاف کی ہے دانا پاتر سی سی ٹی وی میں قائد چور اتر پردیش کے لکھیمپور کھیری میں ایک محلہ کا تھانے میں جم کر ہنگامہ پتی کی دوسری شادی کے خلاف آتمتیا کی دی دھمکی مدفدیش کے ٹکمگرد میں ایک یو وقت کے ہاتھ میں پھٹا موبائل فون کو چارجنگ سے نکالتے وقت ہوا دھماکا بینگیرو کے ایک سکول میں گھسے تیندوی نے بچایا کوہ رام پکڑے جانے سے پہلے تین لوگوں کو کیا گھائل دلے کے اتم نگر میں ایک شخص نے خود سیر میں گولی مار لیا اسپتال میں ہوئی مول بیماچل کے ناہن میں سلجہ محلہ کا مرڈ کیس سے کانپور سے گرفتار ہوا ہتھیارا پتی بیس جنوری کو ہوئی تھی ہتھیا بیار کے گیاں سلے میں ہاتھیوں کا آتنگ جھائرکھن سے بھٹک کر آئے پندرہ بیس ہاتھیوں نے فصل کو پہنچایا نقصان ماریڈا کی سیکرٹر چپ والیس کی خجوری کالونی کے ایک گھر پر بدماشیوں کا دھاوا لوگوں کو بندک بنا کر پانچ لاگ روپے اور پانچ لگ روپے اور پانچ تیس تولہ سونا لوٹ کر فرا دلی میں چوروں کا آتنگم بیٹھ کر نگر سے تھی اس گھاڑیوں کی ای سی ای مشین پر کیا حاصف چوری کی واردہ سی سی ٹی وی میں قائد بیار کے آجی پور سے گانجے کے تذکروں کے پاس سے کروڑوں روپے کے ریشتری وکاس پترہ اور نویش کے کاغذات پر آمد عوید کمائی کو بیاد کرنے کی کوشش عصم کے سلچر مڈیکل کالج سے ایک سندگ دی گرفتار چار دنوں میں فرضی آئیکارڈ کے سارے کر رہا تھا کلاس پولس نے کیا گرفتار بھارت اور شرلنگا کے بیچ کلپڑے میں کھیلا جائے گا پہلا ٹی ٹوینٹی مقابلہ آج صبح دس بجے سے ہے پیکٹس سیشن انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں کل بھارت اور شرلنگا کا مقابلہ بانگلہ دیش کے میرپور میں ہوگا میچ انگلینڈ کو چھے وکٹ سہرہگر شرلنگا انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں فائنل کے لیے بھارت سے ہیڈ ٹک کر ایویلٹن میں آج نیوزلنڈ اور آسٹریلیا میں تیسرا ونڈے مقابلہ تین میچوں کی سیریز میں دونوں ایک ایک سے برابر پاکستانی لیکسمنر یاسر شاہ تین مہینے کے لیے سسپنڈ اینٹی ڈوپنگ کانڈ میں ثابت ہوئے تھے دوشی بہرائچ میں دو بہنوں کا شغ ایک پیر سے ٹنگا ملا ہے حالانکہ پولس اسے خودکشی کا ماملہ مان رہی ہے لیکن آشنگ کا قتل کی بھی ہے اس سے بھی انکار نہیں کیا جا رہا دونوں لڑکیوں کیوں موسیقی موسیقی موسیقی